ہیلو ایوریون گوڑ مارننگ آج میں اپر آئی ہوں کافی ٹائم بعد سوچیا آج میں ویڈیوز ریکارڈ کر دوں کیونکہ بائی سو ہے ابھی تک چھے سے اوپر ٹائم ہے کل بھی نہیں اوپر آئے تھا اس لئے پھر میں خود ہی آئی ہوں دیکھتے ہیں کیا بند ہے میرے ساتھ ابھی میں سوچ رہی ہوں کن میں سے وڈی اور کون سے ریکارڈ کروں کیونکہ کافی دنوں وعد آئی ہوں تو سمجھ نہیں آرہا اور یہ کیا ہوا ہے اب میں نے آکے شیٹس بتاہ رہی ہیں یہ رکھیں ہیں یہ پانی بارش کا سارا شیٹس کے اوپر سے گرہ نیچے پتہ نہیں بارش کیا جاتی ہے یا آ جائے یا رک جائے یا قتم ہو جائے اب میں دیکھتے ہوں کونسے ویڈیوز میں جانے ہیں پھر اس کے بعد لوگ کریں گے ٹھیک ہے ہلو ویلکم بیک یہ میں نے تین ویڈیوز ریکارڈ کی ہیں ریڈ ڈرٹ گریٹی کنگریٹ ریڈ اور یہ گرینی ریڈ اس دنے دنے بعد آئی ہوں نامی ذہن میں نہیں آرہا اور اس دنے دن بعد کام کرنا بھی تھوڑا مشکل ہے اب تھک گئی ہوں میں نے آج ویلوگ میں شیپس بھی نہیں رکھی میں نے کہا آج میں آئیں ہوں تو آپ لوگ کہتے ہیں آپ کرم لنگ کریں تو میں آج کار ہی دوں ساری کار دوں ویلوگ کے لیے بچی نہیں ہے وہ تین بس بچی ہے اس کے بھی کرم لنگ کرتے ہیں اور پھر یہ شیپس بناتے ہیں یا چیز مگر تین کرم لنگ دماؤکی وریا ہی تو دماؤکی وریا ہی تو دماؤکی وریا ہی تو بتانے آپ لوگوں نے بتانا کہ کیسے ہی ہے کیونکہ میں نے کافی دنوں بہت کیا ہے چلتے ہیں اپنی اگلی منزل پہ نہیں اٹھا اٹھا ہوتا تو آجاتا اچھا کسی نے نا ریڈ ڈرٹ کا ٹوٹوریل پوچھا تھا کہ یہ ریڈ ڈرٹ کا ٹوٹوریل بتا دے ہاں کی ریڈ ڈرٹ بہت اچھی ہے تو پھرنے کیا جانا ہے اس نے پھر مار کھا لینے ہیں بریش دے دو وہاں سے ہاں جی ریڈ ڈرٹ کا ٹوٹوریل پوچھا تھا تو یہ ریڈ ڈرٹ جو ہے نا یہ میں نے برکس کو گرائنڈ کر کے بنائی تھی اب آپ لوگ کہیں گے برکس کون سی ہوتی ہیں یہاں سے کوئی پکڑ آنا ذرا یہ ہی دیکھ لیں یہ اس ٹیم ہی در یہی پڑی ہے اس طرح کی لیکن یہ تو ٹائل ہے نا وہ موٹی بریک تھی اور اس کا کلر نا تھوڑا ریڈ پکا ریڈ اورنج اورنج تھا ان کو گرائنڈ کر کے وہ سوفٹ تھوڑی گرائنڈ ہو رہی تھی کوئی ہارڈ تھی کوئی سوفٹ تھی ان کو نا ہیمر کے ساتھ پہلے چھوٹے چھوٹے پیس کیا تھے میں نے زیادہ ہی دور تھا فون میں نے ہوت میں پکڑ لیا میں نے نا ہیمر سے پہلے ان کو تھوڑے نا ٹکرے 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 کیے تھے اور اس کے بعد اس کو ہیمر کے ساتھ یوں گرائنڈ کیا تھا پھر جب تھوڑے مطلب جیسے یہ کنکریٹ ہے اس ٹائپ کے ہو گئے تھے نا تھوڑے موٹے موٹے دردرے سے پھر میں نے ان کو ہاون دستے میں گرانڈ کیا تھا میرے پاس ایک سٹیل کا ہے اب آپ لوگ کے زبان میں سے بتانے کیا کہتے ہیں کچھ لوگ چٹو بٹا کہتے ہیں کچھ ہاون دستہ کہتے ہیں کچھ کچھ اور بھی کہتے ہوں گے ایڈون نو تو بس اس کے اندر پھر میں نے گرانڈ کیا تھا اور سارا میں نے پاودر کر لیا تھا اسے ان بریکس کو یہ بھی لگی ہیں اس میں اب کلر نہیں نظر آرہا کیونکہ اپر سیمیٹ کی لیئر ہے اس لیے تو ان کو میں نے اس طرح کلر کر لیا تھا بس لیکن میری سجیشن یہ ہے کہ یہ لوگ آپ نہ ہی بنائیں بہت زیادہ محنت بھی ہے اور اس کے بعد اس میں محنت تو انسان کار بھی لے لیکن میں نے دیکھا کہ یہ جو ہے اس میں یہ لنپس بہت بنتے ہیں آپ کو ویڈیو میں بھی نظر آیا ہوگا جب اس ٹیکسٹر کی شیپ سکرمبلنگ کرتے ہیں اس میں لنپس گھٹلیاں ٹائپ سے یہ سب ہوتا ہے تو وہ مجھے بہت زیادہ ایریٹیٹ کرتا ہے میں کہتے ہوں ٹیکسٹر فائن تو پورا فائن رہے اور اگر گریٹ والا ہے تو اس میں گریٹی نظر آئے ایسے لیکن اس میں مجھے جیسے مد میں بنتے ہیں لنپس ویسے اس میں بھی یہ گول گول گھٹلیاں مار لنپس بن جاتے ہیں جو مجھے بالکل بھی اچھے نہیں لگتے اس لیے نا یہ میں طرف سے تو ڈیکمنڈ نہیں ہے آپ لوگ اتنی میند کریں اور بعد میں بھی آپ کو ضلیلی ہونا پڑے اس لیے آئی سجیسٹ کہ آپ لوگ مارکٹ سے ہی لے لیں مارکٹ سے بھی مل جاتی ہے دو کلرکی مل جاتی ہے ایک تھوڑا ہوتی ہے لائٹ شیئر میں جو نیو بلکل نیو برکس کا پاورڈر ملتا ہے نا اسے میرا خیال ہے کیری بھی کہتے ہیں شوپ والے مجھے نہیں تھا پتا مجھے میں کہتی تھی مجھے انٹوں کا پاورڈر لا دو انٹوں کا پاورڈر لا دو میرا بھائی کہتا تھا ماما پاگل ہو گئی ہے کیری کہہ رہی ہے جب میں بلکل سٹارٹنگ میں تھی نا تو کسی کو سمجھ نہیں آتا ہوتا تھا کہ میں کون سا ٹیکسٹر مانگ رہی ہم کیا چیز چاہ رہی ہم اس طرح بھائی کہتا تھا یہ پاگل ہو گئی ہے کیری مانگ رہی ہے تب مجھے پتا چلا کہ اس کو کیری بھی کہتے ہیں کیونکہ شوپ والے اسے کیری کہتے ہیں جو بیچتے ہیں نا انٹیں وہ کیری کہتے ہیں میں نے بٹے سے بھی پتا کروایا بڑا ہی زلیل ہوئی تھی لیکن نہیں تھی مل رہی پھر ایک دن اچانک بھائی کہیں گیا تھا اسے راستے میں مطلب شوپ دیکھی وہاں پہ انہوں نے انٹیں اٹھائی ہوئی تھی ساری تو وہاں نیچے یہ تھی بچی ہوئی نا پاورڈر تو اس نے بولا کہ مجھے دیئے چاہیے تو پھر اس نے مجھے لا کے دی تھی تو میں اس کا کلر تھوڑا میں کہہ رہی تھی ہاں ڈال ہوتا ہے لیکن ایک جو نیو برکس ہیں ان کا ڈال ہوتا ہے لیکن جو پرانی برکس کا پاورڈر ملتا ہے وہ ڈاک کلر میں ہوتا ہے آپ وہ لے لیں لیکن اس کا بھی فائدہ کوئی نہیں ہے اگر تو آپ نے مطلب سوفٹ جو ایسے سینڈ بلکل سینڈ رکھنی ہے اس میں کچھ ایڈ نہیں کرنا کوئی سٹون ایڈ نہیں کرنا کوئی گھریٹ ایڈ نہیں کرنا تو پھر ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نے اس طرح کے سٹون کوئی ایڈ کرنے یا کوئی بھی چاہے برکے ہوں چاہے دوسرے ہوں کوئی بھی قسم کے سٹون اگر آپ نے ایڈ کرنے یا تو پھر یہ والی میرے طرف سے بگ 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 نو ہے اب آپ بگ بگ سے سمجھ جائیں کہ کتنا کنو بڑا نو ہے کیوں کیونکہ میں نے ابھی آپ کو بتایا اس میں لمس بنتے ہیں نا تو جب ہم اس کو کرنبل کرتے ہیں نا یوں کر کے اس میں کرنچی نہیں آتا کیونکہ ہمارا سوفٹ ہوتی ہے سٹیک ہی ہوتی ہے اس میں اس کرنچ نہیں ہوتا میں نے پہلے ایڈ کی تھی گلتی کی تھی میں نے بھی لیکن پھر میں نے پھر نکالی پھر میں نے اس میں جو میرے پاس پورانی والی تھی نا ریڈ سینڈ جو واقعی سینڈ فرم میں ہے جو نیو برکس کی ہوتی ہیں وہ سین� تو اس میں میں نے پھر وہ ایڈ کی تھی اس کا کلر بے شک ڈال ہوتا ہے لیکن وہ تانگ نہیں کرتی اور کلر کا کیا ہے انسان تھوڑا دماغ استعمال کرے ٹیکنکس استعمال کرے تو کلر بھی سیٹ ہوئی جاتا ہے میرے خیال میں یہ ہی لینی چاہیے جو نیو برکس کی ہے بے شک اس کا کلر ڈال ہی ہو تانگ تو نہیں کرتی کرنچ تو پورا دیتی ہے نا اور اب میں سوچ رہی ہوں کہ میں یہ والی کونہ بھی کہیں اسی طرح ٹیکس کے اوپر پیس بنامنا کر ڈال دوں کیونکہ یہ پھ بیٹ الگ کیا تھا اگر آپ لوگ کو یاد ہو تو اسی کونے میں میں نے بالٹی اُلٹائی تھی اور وہ بالٹی بالٹی اتنے اتنے موٹے بندل ادھر بن گئے تھے تو اب دوبارہ کرنی ہے الگ کون آیا آواز آ رہی ہے دوب بھی آگئی ہے ہو بس کہ آج کوئی اثار نہیں تھے دوب کے دور دور تک کبھی آب نے دیکھا یوگا بھی نہیں تھی ہے اور اب ایک دم سے یہاں تک جلی گئی ہے جاتیاہ سارے لوگ کہتے ہیں کہV مشاللہ حافظ اللہ اگست میں نا دار تو کوئی نہیں آتا تجھے کوئی کچھ کہہ کے تو دیکھے اس کا میں نے مو توڑ دے رہے اچھا اس کا ہمارے بغیر دل نہیں لگتا جہاں ہم جاتے ہیں نا اس نے وہاں ہی جانا آتا ہے بچارہ چھات پہ بھی نہیں جاتا اب ادھر ادھر گھومنے نا جا بھی جاتا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اس کو مار پڑ جاتی ہے تو یہ دار جاتا ہے تو پھر یہ نہیں جاتا اور آپ کو ایک گوڑ نیوز میں نے دی نہیں ایک گوڑ نیوز اب ایک بڑ بگ بڑ نیوز یہ ہے کہ ایک بڑیک بڑیک نیوز یہ ہے کہ ایک بھلی جو کہ ہماری ٹیکچس میں گند ڈالتی تھی ہاں ہم نے اٹھا کے بائر پھینگ دیا ایک بھلی اٹھا کے باغر ٹپ دیا ہم نے جو ہمارے بلو کو مارتا تھا ایک بھلا بھی پھینگ دیا ایک بھلی بھی ٹپ دیا اب اب ایک بلی رہ گئی ہے بلی کی تو آج کل میں باری آجا نہیں ہے کیونکہ وہ ہمارے پاس آتی ہے مطلب تھوڑا پیار پیور ہے درتی نہیں ہے ہمیں دیکھ کے باگتی نہیں ہے تو وہ تو سانی سے پکڑ جائے گی لیکن جو بلی ہے وہ ہمیں دور سے دیکھ کے باگ جاتا ہے وہ ہمارے بلو کو بہت مارتا ہے بہت زہر لگتا ہمیں تو جس دن وہ ہاتھ آگیا نا بلو کی اید ہو جانی ہے ہماری بھی ہو جانی ہے کیوں کوئی اور نہیں ہے نیچے اچھا بھائی میں ریڈ ڈٹ کا ٹوٹوریل بتا رہی تھی اچھا جاتی ہوں یہ ریڈ ڈٹ کا ٹوٹوریل ہوپ سے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا نہیں آیا تو پھر دوبارہ کمنٹ کر دیجئے گا پھر سے میں بتا دوں گی آپ کو باقی باتیں بڑی ساری کرنی تھی آج پرے پر اب مجھے نیچے جانا ہے امرجنسی ہے آئی ہیب تو گو مجھے چائے بنانی ہے بائی بائی تیک کے اور اللہ حافظ یہ ٹیکچر اب یہ بنائیں گے دوبارہ بیٹھ کے ان کو مزے آئیں گے بائی بائی